خوجی ٹی وی کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اگرامی بھارت نے پاکستان پر حملے کی دھمکی دے دی ہے جنرل منوج کے ایک بیان نے پاکستانی افواج کو مزید چکننا کر دیا ہے یہی نہیں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب کے ایک بیان نے حقیقت مزید واضح کر دی ہے جنگ کے بڑھتے خطرات دنیا کے لیے کیا پیغام لائے ہیں کیا جنوبی ایشیا کی دو بڑی طاقتیں ٹکرانے جا رہی ہیں کیا پاکستان نے خفیت طور پر تیاری کر لی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی حوالے سے معلومات فرام کرنے کی کوشش کریں گے جبکہ پاکستان کی بہترین صفارتکاری نے بھارتی شر پسند حکومت کے لیے کئی مشکلات پیدا کر دی ہیں آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے یہ جاننے سے قبل چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے کھوجی ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بچن کو بھی دبا دے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہے پیارے دوستو پاکستان اور بھارت یہ وہ ممالک ہیں جن کے درمیان کشیدگی اور تناؤ کی کئی وجوہات پائی جاتی ہیں کئی سالوں سے ایلو سی پر جاری جھڑپیں متعدد بار جنگ کے دہانے پر پہنچی تہم مودی جب سے برسر اقتدار آیا ہے اس نے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کے خلاف زہر اگلنے کی پالیسی اپنا رکھی ہے مقبوضہ وادی کے مسئلے پر گزشتہ سال ایسے اقدامات کیے گئے جنہوں نے پاکستان اور بھارت میں کشیدگی بڑھا رکھی ہے آئے روز سیز فائر کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے گزشتہ روز انسار علامہ پاکستان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان خلیل نے سرحدی علاقوں میں ہندوستانی شلنگ پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوستان پاکستان پر جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے ہندوستانی فوج کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر معایدے کی مسلسل خلاف ورزی کر کے شہری آبادی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے ہندوستان نازیزم کو کشمیر اور پاکستان سے آگے پھیلانا چاہتا ہے اسی بنا پر ایک جانب قابل انتظامیہ پر بھاری رقم خرش کر کے افغان امن عمل کو ناکام بنانے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں تو دوسری طرف ایران میں چاہ بہار کے نام پر پاکستان مخالف ٹھکانے بنایا جا چکے ہیں ہندوستانی جاسوس کلبوشن یادف کی گرفتاری اور اس کے ذریعے پکڑا جانے والا نیٹ ورک کسی کی کڑی ہے عالمی دنیا نے اگر ہندوستانی نازیزم کو نہ رکا تو خطہ کسی بڑے انسانی علمیے سے دوچار ہو سکتا ہے عرب دنیا سے مسلمانانے ہندوستان کے حق میں آوازوں کا بلند ہونا انتہائی خوشائین امر ہے عرب سواجی رہنماؤں صحافیوں اور حکومتی ذمہ داران کا مسلم اقلیت کے حق میں رد عمل کا اظہار کرنا ہندوستان کو مشکلات سے دوچار کر دے گا پیارے دوستو اس وقت پوری دنیا محلک وبائی مر سے نمٹنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھی ہیں اور مودی انتظامیاں پر آر ایس ایس کا مجرمانہ جنون سوار ہے جبکہ بھارتی فوج کی عالی قیادت بھی جنگی نظریہ کو ہوا دے رہی ہے بھارتی فوج کے سربراہ جنرل منوج نے گزشتہ روز بیان جاری کیا کہ پاکستان اب بھی بھارت میں دہشتگردوں کو آگے بڑھانے کے اپنے حکیر ایجنڈے پر کام کر رہا ہے جب تک پڑوسی ملک دہشتگردی کی اپنی پالیسی نہیں چھوڑتا ہم مناسب اور درست جواب دینا جاری رکھیں گے بھارت جنگ بندی کی خلاف ورزی اور دہشتگردی کی حمایت کرنے والی تمام کاروائیوں کا قرارہ جواب دے گا بھارتی برری فوج میں تیرہ لاکھ جوان ہیں اور بھارت پاکستان پر حملے کے لیے تیار ہیں اس بیان کے بعد لائن آف کنٹرول پر خاصی کشیدگی بھی دیکھنے میں آئی ہے اور یہ تصادم بڑھ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اس حوالے سے اہم بیان جاری کر دیا ہے پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ کنٹرول لائن پر بھارتی جاریت میں اضافہ ہوا ہے خطے کے حالات کسی بھی وقت غلط رخ پر جا سکتے ہیں لانچنگ پیٹ سے متعلق بھارتی الزامات بے بنیاد ہیں عالمی مبصرین خود آ کر تحقیقات کر لیں بھارت کے اپنے سیٹلائٹ ہیں بتائیں کہاں ہیں سبوت عالمی مبصرین کو ایل او سی کا دورہ کرنے کے اجازت دیتے ہیں پوری دنیا نے تسلیم کیا کہ پاکستانی میڈیا ذمہ دارانہ کردار ادا کر رہا ہے وبا سے نمتنے کے لیے آرمی چیف کی ہدایت پر پاک فوج زیول انتظامیہ کی مدد کر رہی ہے بھارت میں مسلمانوں کے جو حالات ہیں دنیا کو اس پر توجہ دینی چاہیے ملک اور قوم کی خاطر سب کچھ حاضر ہیں معزز ناظرین گرامی ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ بیان بتا رہا ہے کہ کنٹرول لائن پر حالات بہت کشیدہ ہیں بھارت کی ہٹ درمی خطرناک جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے مودی وبائی بہران میں بھی پاکستان سے جنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جبکہ کشمیر اور اندرونے بھارت مقیم مسلمانوں کے ساتھ بھی نارواہ سلوک کیا جا رہا ہے بھارت کی ان شرنگیزیوں کی بدولت بھارت میں بغافتیں پھوٹنے کا امکان روشن ہو چکا ہے بھارت نے ایک ٹھیٹ ہندو ریاست کے طور پر اپنی شناخت قائم کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے اس سے ایک سخت گیر ہندو لابی کو اپنی گرفت قائم کرنے میں تو کامیابی ہوئی مگر اس سے عالمی سطح پر بھارت کا بنا ہوا آزاد اور سیکولر جمہوریہ کا نقش پانی میں بہتا جا رہا ہے بھارت اپنے اصل رنگ و روپ میں پوری طرح دنیا کے سامنے آتا جا رہا ہے برسوں بعد پاکستان کی بدنامی کے پردے میں اپنی نیک نامی تلاش کرتا رہا مگر اب بھارت پاکستان کے آئینے میں پہچانے جانے کی بجائے اپنے افعال، عامال اور پالیسیوں کی بنا پر اپنا اصل نقش اور شناخت قائم کر رہا ہے اس کا ایک ثبوت امریکی کمیشن برائے عالمی مذہبی آزادی کی رپورٹ ہے جس میں بھارت کو اقلیتوں کے لیے خطرناک ملک قرار دیتے ہوئے باعث تشویش ممالک کی فیرست میں شامل کر لیا گیا ہے اس کمیشن کی رپورٹ کے تحت مذہبی آزادی میں بھارت کئی درجے نیچے آ گیا ہے مودی حکومت نے مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف مہم چلائی بابری مسجد پر بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ، مقبوضہ کشمیر کی خصوصی شناخت کا خاتمہ اور بھارتی مسلمانوں کے حوالے سے شہریت کے قانون کا نفاظ اس مہم کا حصہ ہے معزز دوستو امریکی کمیشن نے ان نفرت انگیز مہمات میں شریک بھارتی شخصیات اور اداروں پر پابنیوں کی تجویز بھی دی ہے اس کے ساتھ ہی وائٹ ہاؤس کے ٹویٹر سے مودی سمیت پانچ اہم افراد کو انفالو کر دیا گیا ہے دوسری طرف متحدہ عرب امارات کی شہزادی بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت آمیز سلوک پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں اور ان کے ٹویٹس یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اس معاملے کو یہیں ختم کرنے کو تیار نہیں کسی بھی متحرک اور فعل جمہوریت کو راہ راست پر رکھنے میں اپوزیشن میڈیا اور عدلیہ کا کردار بہت اہم ہوتا ہے بھارت میں اپوزیشن کو کلی طور پر دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے جبکہ باقی دو ستون اپنی آزادانہ شناخت کھو کر حکومت کے آگے سپر ڈالے ہوئے ہیں بابری مسجد اور کشمیر کی خصوصی شناخت کے مقدمات کے ساتھ بھارتی عدلیہ کے سلوک نے یہ بتا دیا کہ ریاست کا اہم ستون آزادانہ طور پر کھڑا رہنے کی صلاحیت اور سکت کھو چکا ہے بھارت کا میڈیا نفرت کے سفر میں مودی حکومت کا ہم سفر ہے اب تو ایسی آوازیں اٹھنے لگی ہیں جس میں بھارتی میڈیا کے اس کردار کو بھارتی جمہوریت کے لیے خطرہ قرار دے دیا گیا ہے عالمی میڈیا میں بھارتی صحافت کو کئی نام دیے جا رہے ہیں جن میں ہر نام کا مفہوم بدنامی سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتا ہے معزیز ناظرین گرامی دوہزار پندرہ میں مودی کے وزیراعظم بننے کے بعد بھارت کا میڈیا حکومت کا رائٹ ہینڈ بن گیا ماہرین کے مطابق حکومت کے کارپوریٹ میڈیا سے قریبی تعلقات ہیں اس لیے بھارتی میڈیا مودی کی ہر مہم کی حمایت میں سرگرم ہو جاتا ہے بھارت دنیا میں گائے کا گوشت اور چمڑا برامت کرنے والے ملکوں میں پہلے نمبر پر ہے اس کے باوجود بی جے پی کی حکومت والی ریاستوں میں گائے کے گوشت پر پابندی لگائے گی بھارتیہ جنتہ پارٹی اور اس کے ہمنواوں نے گاؤر رکشہ مہم چلائی اس مہم کے دوران چند برس میں ایک سو افراد حجوم کے ہاتھوں قتل ہوئے بھارتی میڈیا نے اس رویے کی مضمت کرنے کی بجائے یہ نکتہ تراشا کہ اگر یہ افراد گائے کا گوشت لے کر نہ چلتے تو قتل نہ ہوتے گاؤر رکشہ مہم کے حوالے سے منقنہ ٹی وی شوز میں اینکر اقلیتوں کے نمائندوں پر چیختے رہے حتیٰ کہ انہیں غدار تک کہا جاتا رہا بائیں بازو کی آواز کو دبانے کے لیے جواہر لال نہرو یونیورسٹری کے طالب علم رہنما کنیہ کمار کو گرفتار کیا گیا اور اب وہ بغاوت کے مقدمے کا سامنا کر رہے ہیں اگر یہ میڈیا انیس سو سنتالیس میں ہوتا تو بھارت کبھی آزادی حاصل نہ کر سکتا یہ بات سچ ہے کہ اگر مودی خود کو تاہیات وزیر آزم قرار دے تو بھارتی میڈیا اسے ایک تاریخی فیصلہ قرار دے کر جشن منا رہا ہوگا اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ بھارتی جمہوریت کا ایک اہم ستون ٹوٹ گرہ ہے گویا کے حکومت کو اب اقل و دانش کی راہ دکھانے والا کوئی بھی باقی نہیں بچا معزز ناظرین گرامی پاکستان نے بھی بھارت کی ہندو نواز پالیسیوں پر تنقید کی ہے اور سفارتکاری کے ذریعے عالمی دنیا کو بھی آگاہ کیا گیا کہ مودی مسلمانوں کے خلاف کس قسم کے ظلم کر رہا ہے جس کے بعد انسانی حقوق کی تنظیموں اور اداروں نے نوٹس لینا شروع کر دیئے چاند روز قبلی امریکی کمیشن براہ انسانی آزادی نے بھارت کو اقلیتوں کے لیے خطرناک ترین ملک قرار دیا جس نے بھارت کے مقروع کردار کو مزید واضح کر دیا ہے بیشتر افراد یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی مضبوط سفارتکاری نے بھارت کے لیے کئی مسائل پیدا کر رکھے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ ایک بار پھر سے جنگی دھمکیوں پر اتر آیا ہے گزشتہ روز جو بیان بھارتی چیف آف آرمی سٹاف نے دیا ہے اس نے حقیقت آیاں کرنا شروع کر دی ہے کہ مستقبل قریب میں لائن آف کنٹرول پر جاری کشیدگی بڑی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے جبکہ پاک فوج کے ترجمان نے بھی دنیا بھر کو خبردار کر دیا ہے کہ خطے کے حالات کسی بھی وقت غلط رخ پر جا سکتے ہیں اور اس کا ذمہ دار شر پسند بھارت ہے آنے والے دنوں میں یہ کشیدگی کیا رخ اختیار کرے گی اس حوالے سے کچھ بھی کہنا یقیناً قبل از وقت ہوگا دوستو ہمیشہ کی طرح ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ویڈ سیپ پر ضرور شیئر کیجئے گا نیچے کمنٹ باکس میں آپ اپنی تجاویز بھی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگے باندھ